اور سیاسی منترنا میں سب کو بتائیں کہ احتساب عدالت نے لنگ جی ریفرنس میں شاہد خاکان عباسی اور مفتا اسماعیل کے جڈیشنل ریمانٹ میں بیسٹوز کی توسی کرتے ہوئے مولزیمان کو چھے جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے لنگ جی ریفرنس کی راولپیدی کی احتساب عدالت میں سماعت ہوئی سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی مفتا اسماعیل کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا ٹی ایس او کے سابق ایم بی شیخ عمران بھی عدالت میں پیش ہوئے تاہم حسین داؤد عزمہ عادل سمیز دیگر نامدر ملزمان عدالت میں پیش نہ ہوئے عدالت نے سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی مفتا اسماعیل کے جیڈیشنل ریمان میں بیس دن کی توسی کرتے ہوئے بیس جنوری کو تمام ملزمان کو پیش کرنے کا حکم دے دیا شاہد خاکان عباسی نے مسلمن دیگر نوم کے ثابت دور حکومت میں بحیثیت وزیر پیٹرولیم قطر سے ایلن جی کا واحدہ کیا تھا اور دو سو بیس ارب روپے کا ٹھیکہ دیا تھا شاہد خاکان عباسی پر الزام ہے کہ وہ اس ٹھیتے میں خود بھی ہستدار ہیں اس سلسلے میں لیٹ کی سفارت پر ان کا نام ای سی ایل میں شامل کیا گیا شاہد خاکان عباسی نے کسی عباسی سے زمانت قبلت گرفتاری حاصل نہیں کی تھی